بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ حصی طرح ہستے مسکراتے رہیں اور میرے پروگرام دیکھتے رہیں آج ہم بات کریں گے دوبارہ راولپنڈی اسلام آباد کیا پورے پاکستان میں دہشت کی علامت سمجھے جانے والے فرخ امتیاز کھوکر المعروف فرخ کھوکر کی اس حوالے سے اس سے پہلے بھی ہم نے پروگرام کیے اور آپ کو آگاہ کیا کہ فرخ کھوکر بظاہر یہی لگتا ہے کہ وہ اب اس دنیا داری سے اس نے اپنا سفر مذہبی کارڈ کی طرف باننا شروع کر دیا ہے کہ وہ اب زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہے اور اپنے آپ کو اس دنیاوی دنیا سے بلکل ایک سائیڈ پر رکھنا چاہتا ہے لیکن میں اکثر اپنے پروگرام میں کہتا ہوں کہ ہمارا معاشرہ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو کسی بھی طریقے سے برداشت نہیں کر پاتے کہ وہ اسی طرح دہشت کے علامت سمجھا جائے لیکن آپ کو بالوم ہے کہ فرخ کھوکر کے اوپر ماجد ستی جو پی ٹی آئی کے ورکر تھے سوشل ورکر بھی تھے ان کا قتل کا الزام تھا سکس روڈ پر تیسے گست کو ماجد ستی کو قتل کیا جاتا ہے اور اس مقدمے میں ایک ماہ بعد فرخ امتیاز کھوکر المارو فرخ کھوکر کو نامزد کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ہم نے اپنے پروگرام میں آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ فرخ کھوکر کو ایسا لگتا ہے کہ ان کو دمکیاں دی جاری ہے اس طرح کے کئی ویڈیوز آپ دیکھ لیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر پڑی ہے جس میں فرخ کھوکر کو دمکیاں بھی دی گئی ہیں لیکن جب فرخ کھوکر اس مقدمے میں نامزد ہوتے ہیں تو وہ اس وقت کیونکہ تیسے گست کا یہ واقعہ ہوتا ہے تھانہ ساتھ کا بات ہے سکس روڈ پر فرخ کھوکر کو قتل کیا جاتا ہے اس وقت فرخ کھوکر دبئی میں ہوتے ہیں فرخ کھوکر کا جب معلوم ہوتا ہے میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ فرخ کھوکر اور چودری عبد الرحمن جو غوری ٹاؤن کے مالک ہیں ان کے درمیان آپس میں ایک جنگ چل رہی ہے فرخ کھوکر چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے غوری ٹاؤن کے جو متاثرین ہیں ان کو سر چھپانے کے لیے جگہ ملے اور چودری عبد الرحمن نہیں چاہتا کہ وہ اسے جتنی جمع پونجی لوگوں سے اکٹھی کرنی تھی جتنا ان کو لوٹنا تھا لوٹ چکا اب وہ یہ نہیں چاہتا کہ کسی طریقے سے اس کو پیسے واپس کرنے بڑے لیکن فرخ کھوکر بازد ہے کہ وہ کسی طریقے سے غوری ٹاؤن کے جو متاثرین ہیں ان کو وہاں پہ جگہ لے کے دے چودری عبد الرحمن سے پھر چودری عبد الرحمن کو اسلامباد کے ایڈیشن سیشن جج کی عدالت سے پانچ سال کی سزا ہوتی ہے گرفتار نہیں ہوتا یہ بھاگ جاتا ہے ہائی کورسز کی سزا سسپینڈ ہو جاتی ہے یہ ایک لمبی سٹوری ہے لیکن جو ماجد ستی کا قتل ہوتا ہے اس کے جو مدعی ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ فروغ خوکر نے ماجد ستی کو قتل کروایا ہے اس سے پہلے بھی آپ کو معلوم ہے کہ فروغ خوکر نے جب درخواست زمانت کے لیے راولپنڈی کی عدالت سے رجوع کیا تو درخواست زمانت میں توسیح ہوتی رہی آج فروغ خوکر کو دوبارہ اس کی زمانت کی تاریخ تھی راولپنڈی کی ایڈیشنل سیشن جج نتاشا نسیم سپرا ہیں انہوں نے کیس کی سماعت کی ناظرین آپ کو پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ جو ایک سو نو اٹریکٹ کرتی ہے اس کو ثابت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ دفعہ ایک سو نو میں صرف پاکستان کے واحد وزریعظم تھے زلفکار علی بھٹو جن کو پھانسے کی سزا دی گی تھی اور وہ سزا کیوں ملی تھی وہ آپ بہتر طریقے سے جانتے ہیں اس کے علاوہ ایک سو نو وہ دفعہ ہے جس میں بہ آسانی ایکیوز کو یعنی کہ ملزم کو زمانت مل جاتی ہے لیکن آج پھر وہی ہوا رولپنڈی کی کچہری میں ستی برادری جو اور عباسی برادری ہوگی اور جتنی بھی ان کی برادری عظم تھی وہ بہت بڑی تعداد میں آئے تھے گذشتہ سماعت پر بھی وہ لوگ آئے تھے وہاں پہ نعرے بازی بھی ہوتی رہی لیکن اس طرح کا مواد جو ہے اس طرح کا ثبوت جو ہے تھانا ساتھ کا بات پولیس عدالت میں مہیا نہیں کر سکی کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس رولپنڈی پولیس یہ دعویٰ کرتی تھی بلکہ جو مقتول ماجد ستی کے مدعی ہیں وہ بھی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ جو لوگ پکڑے گئے ہیں انہوں نے فرق خوکر کا نام لیا ہے میں نے اپنے وی لاغ میں یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ پولیس کے سامنے کانفیکس کرنا یعنی کہ پولیس کے سامنے اقرار جرم کرنا اس کی اتنی ویلیو نہیں ہوتی کیونکہ جب پولیس کے حدثے کوئی بھی انسان لگ جاتا ہے تو وہ اس قدر خوبزدہ ہوتا ہے کہ وہ بیان تو دے جیتا ہے لیکن اس بیان کو ثابت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے راولپنڈی کی پولیس یہ دعویٰ کرتے تھے کہ جو ایکیوز ہم نے ایریسٹ کی ہیں جو ملزمان ماجد ستی کے قتل میں پکڑے گئے ہیں انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ انہوں نے فرق خوکر کی ایمہ پر ماجد ستی کو قتل کیا ہے لیکن پولیس راولپنڈی کے ایڈیشنل سیشن جج نتاشا نسیم سپرا کی عدالت میں یہ چیز ثابت نہیں کر سکی جس وجہ سے آج فرق خوکر کی زمانت منظور ہو گئی ہے یہ تین سو دو کا ایک مقدمہ تھا ماجد ستی پی ٹی آئی کا ایک رہنما تھا راولپنڈی سے اس کے قتل کے الزام میں فرق خوکر گرفتار تو نہ ہو سکا لیکن فرق خوکر کی ابوری درخواہ زمانت پانچ لاکھ روپے مچلکوں کے عوض منظور کر لی گئی ہے اور جن لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ شاید فرق خوکر گرفتار ہو تو میں اپنے پروگرام میں پہلے بھی کہہ چکا تھا کہ اگر فرق خوکر گرفتار ہو بھی جاتا تو عدالتِ عالیہ سے اس کو ریلیف مل جاتا کیونکہ ایک سنو کی دفعہ میں پہلے دو بات ہے کہ عدالت زمانت ریجیکٹ نہیں کرتی اگر خدا نہ خاصتہ زمانت ریجیکٹ ہو بھی جائے تو اس کو ہائی کورٹ سے بہ آسانی ریلیف مل جاتا ہے فرق خوکر پہلے بھی یہ کہتا رہا کہ وہ اس قتل میں ملوث نہیں ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ فرق خوکر اب مذہب کی طرف اس کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے اور وہ یہی چاہتا ہے کہ جو کچھ ہو گیا کیونکہ انسان کی زندگی میں ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ اللہ پاک جب جسے ہدایت دینا چاہے تو کوئی بھی اس کو روگ نہیں سکتا اب بظاہر یہی لگتا ہے کہ فرق خوکر کو بھی رب کائنات نے ہدایت کی راستے پر چلا دیا ہے اب وہ جو ہمارے تک اتنا پہنچی ہیں کہ وہ غریبوں کے لیے ایک ہسپٹل بنانے کا بھی اعلان کرنے جا رہا ہے فرق خوکر اسلام آباد میں اور اس کے علاوہ جس طرح ملک ریاض نے آپ دیکھ لیں کہ ملک ریاض کھانا فرام کرتا ہے دسترخوان اس طرح فرق خوکر جو ہمیں اطلاع ملی ہے کہ امتیاز خوکر کے نام سے یعنی کہ تاجی خوکر کے نام سے وہ بھی ایک دسترخوان شروع کرنے جا رہا ہے تاکہ جتنی زیادہ غریبوں کی دعائیں لی جا سکیں دعائیں لیتا رہیں میں نے ہسپٹل کی بات کی اس حوالے سے جو ہمارے تک اتنا پہنچی ہے فرق خوکر نے جگہ بھی دیکھ لیا اور انقریب آپ دیکھیں گے کہ ایک فری ہسپٹل راولپنڈی اسلام آباد کے پورے پاکستان کے جو غریب غربہ ہیں حکومت تو وہ کام نہیں کر سکتی لیکن فرق خوکر کا اس نے یہ اعلان کیا ہے اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ غریب غربہ کے لیے ان کو مفت بھی سہولیات دینے کے لیے ایک ہسپٹال بنائے گا اور اس ہسپٹل میں تمام میڈیسن بھی فری ہوں گی تمام ڈاکٹرز وہاں پہ ہوں گے اور جتنے بھی غریب غربہ جو پورے پاکستان سے دور دراز علاقوں سے آئیں گے ان کو فری علاج کی سہولیات ملے گی لیکن ماجد ستی قتل کیس میں آج فرق خوکر کی درخواہ زمانت منظور ہو گی ہے پانچ لاکھ روپے مچلکوں کے عوض آپ دیکھ لیں کہ کتنا زیادہ پروٹسٹ کیا گیا صداقت عباسی جو پاکستان تحریک انصاف کے رکنے قومی سمبلی انہوں نے اسلام آباد پریس کلپ کے باہر بھی ہتجاجی مظاہرہ کیا لیکن ان مظاہرے سے کچھ نہیں ہوتا کیونکہ حق اور سچ کی ہمیشہ فتح ہوتی ہے حق اور سچ کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے یہاں پہ رالپنڈی پولیس اگر کوئی ٹھوس ایویڈنس پروائیڈ کرتی ہے عدالت میں رالپنڈی پولیس کے پاس کوئی ایسے دستویازی ثبوت ہوتے کوئی کال ریکارڈ ہوتی کوئی ثبوت ایسا ہوتا کہ جس سے فروق خوکر کی درخواست زمانت خاری ہو جاتی لیکن ایسا نہیں ہوا اور آج فروق خوکر کو دوبارہ اس کی زمانت منظور ہو گیا یہ ایک وہ قتل تھا جس قتل میں فروق خوکر کو ایک ماہ بعد نامزد کیا جاتا ہے اور ہمارے تک اطلاعات تو یہ بھی پہنچی تھی کہ رازینامے کی بھی بواد چلائی گی تھی جو مدعی پارٹی ہے اس جانب سے لیکن اس میں کوئی صداقت نہیں تھی ہم نے کوشش کی کہ مدعی پارٹی کا بھی اس حوالے سے ہم ان کے ساتھ بھی پروگرام کریں کیونکہ ظاہری بات ہے کہ جس گھر کا سربراہ قتل ہوتا ہے ان معصوم بچوں کے اوپر کیا بیتری ہوگی یہ وہ معصوم بچے بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں لیکن جنہوں نے قتل کیا ہے ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو کیفرے کردار تک جلدہ جلد پہنچائیں کیونکہ قتل کبھی چھپتا نہیں ہے آپ جب بھی کسی کو قتل کریں گے تو ایک نہ ایک دن جب تک آپ زندہ ہیں کہیں نہ کہیں اس کا سراغ لگ ہی جاتا ہے اگلی پروگرام تک لئے پرمزمان طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ